امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا روپے کی قدر میں استحقام آنے لگا انٹر بینک میں ڈالر 12 روپے 35 پیسے سستا 273 روپے 64 پیسے پر ٹریڈنگ جاری اوپن مارکٹ میں ڈالر 5 روپے سستا ہو گیا اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر 280 روپے کا ہو گیا امریکی ڈالر کو ریورس گیر لگ گیا روپے کی قدر میں استحقام آنے لگا انٹرو بیک میں ڈالر بارہ روپے پینتیس پیسے سستہ دو سو تیہتر روپے چوہ سٹھ پیسے پر ٹریڈنگ جاری ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہو گیا اسے بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود نمائندہ سنو نیوز کراچری حبیب خان جبکہ اس کے ساتھ ہم سے بات کریں گے مہر اقتصادیہ زفر پراچہ صاحب سب سے پہلے بات کریں گے زفر پراچہ صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر کہیے گا آئی ایم ایف سے معاہدے کی معشد پر آگے کیسے اثرات دیکھ رہے ہیں اسلام علیکم جناب دیکھیں جناب یہ جو آئی ایم ایف کے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اثرات تو ہم نے دیکھا اچھے آئے ہیں اور آگے بھی اچھے آئیں گے اور اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح طریقے سے اس کو لے کے چلتے ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ہم جو پرائز نیچے آئی ہے کہ ہم اس کو کس طرح مینٹین رکھتے ہیں لیکن اگر ہم آرٹیفیشل ہی کام کریں گے جو ابھی تک ہم کرتے آ رہے ہیں کبھی ہم نیچے ریٹ لے آتے ہیں تو آرٹیفیشل یا ہم مختلف کنٹرولز لگا دیتے ہیں تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب چیز باہر آتی ہے تو وہ ڈبل طاقت سے باہر آتی ہے اور وہ پھر بیانڈ کنٹرول ہو جاتی ہے چیزیں اور جیسے کہ ہمارا ڈالر کا ریٹ ہے تو وہ پھر ایکچول مارکیٹ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے پوزیٹیو ریزلٹس آئیں گے مزید انویسمنٹ آئی گی اور خاص طور پر انویسمنٹ جو ہے لوکل انویسٹر کا اعتماد قائم کرنا ضروری ہے خاص طور پر جو مختلف محکمے ہیں جو لوگوں کو تن کرتے ہیں اور لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں فلائٹ آف کپٹل اور برین آف کپٹل اس کو روکنا ہوگا جس کے ساتھ ساتھ جیسے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے ہم کو کہ آپ اپنے ملک پہ کرپشن ختم کریں اور آپ اپنے اخراجات کم کریں تو جب تک حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی اور کرپشن ختم نہیں کرے گی تو ان یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اوٹ کے موہ میں زیرے والی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں بنے گا پھر ہم تین مہینے بعد اس سے بوری حالت میں کھڑے ہوں گے کیونکہ ہم نے اس سال تقریباً پچیس بلیون ڈالر دینے ہیں پین سال میں ہم نے تقریباً پچپن بلیون ڈالر دینے ہیں تو یہ اتنی بڑی اماؤنٹس ہیں کہ ہمارے پاس اس کا انتظام ہونا ہونا ممکن ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ بھی گر رہی ہے ہماری ریمیٹنسز بھی گر رہی ہیں ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہوں گی کیونکہ ہماری گرنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپس میں کنفلک کرتی ہیں ان کی وجہ سے منی لانڈرگ بھی ہوتی ہے ٹیکسٹوری بھی ہوتی ہے اور آپ کا انڈر انوائیس اونوور انوائیس وہ بھی دونوں کام ہوتے ہیں اور ہنڈی حوالے کی مارکیٹ کو بھی فروغ پا رہا ہے پالیسیز میں ایسے ابحام ہیں یا آپس میں ایسی کنفلکشن ہے ان کے اندر تو اگر ہم اس وقت بیٹھ کے اپنی تمام چیزوں کا ایکنومک ریوائیول اور پلس اپنی ملک کی جو دوسرے چیزیں ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارے ہم بہتری کی امید نہیں ہے ہم اسی طرح چلتے رہیں گے خدا نہ کریں تو اب یہ وقت آگیا ہے کہ ہم کو بیٹھ کے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو دوبارہ سے ری ویزٹ کرنا چاہیے یقین ان پالیسیز کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے خورم شہزاز صاحب ساتھی موجود رہیے گا بڑے اہم نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس پر مزید بھی آپ سے موقف جانیں گے آپ کا اس وقت ماہر معاشیات عبد سلیری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبد سلیری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ماہر اقتصادیات زفر پراچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ جو بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کی جاتی ہے جو ویلیو ہے ڈالر کی تو ابھی کیا کہیں گے کہ انہا لانگ رن اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سسٹینیبل رہے گا یہ دیکھیں آج جو ابھی ڈالر کی قیمت میں کمی آ رہی ہے وہ تو آئی ایم ایف معاذے کے بعد جو ایک آپٹیمزم آئی ہے جب ملک میں ڈالر کا انفر شروع ہو جائے گا جو اکسپورٹر کی پروسیڈ ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی اور روپے کی قیمت بڑے گی تو اس کے بعد بہت سے لوگ جنہوں نے ڈالر زخیرہ کر رکھا تھا انہوں نے اس کو نکالنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو جو انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا ریٹ کا پر ختم ہوگا ریمٹنسیز بھی ہنڈی اور حوالہ کی بجائے ڈینکنگ چینل کے ذریعے آنا شروع ہو جائیں گی اور یہ دونوں فیکٹر مل کے روپے کی قیمت میں تھوڑا سا اسے کام لائیں گے لیکن اس کے بعد جب ایل سی سپیس سے پابندی ختم ہو جائے گی اور ایل سی کا بیک لاغ نہیں کالنا ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ڈالر پر پریشر آئے گا اور اس کی قیمت ایک دفعہ پھر سے بڑے گی تو یہ جو پندرہ تاریخ تک جب تک کہ آپ کے پاس ایگیمنٹ سائن ہو کے اور کچھ رکمان نہیں جاتی آئی ایم ایپ کی طرف سے ابھی ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا ہو جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن اوورال پاکستان کرنسی جو ہے یہ تھوڑی سی سٹیبلیٹی کی طرف جاری ہے ابھی سٹیبلیٹی کی طرف جاری ہے زفر پراچہ صاحب آپ نے جیسے ذکر کیا کہ لوکل انویسٹر کا اعتماد بحال کرنا بڑا ضروری ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ تو سرمایہ کاروں کا اعتماد تو بحال ہوتا نظر آتا ہے کیا آئی ایم ایف کا اعتماد مکمل طور پر سٹاک کی حد تک ہے سٹاک میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اپرٹونس لوگ ہیں وہ منپلیشن اور سپیکولیشن کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مارکیٹ دنیا بے اپنے ارد ارد خطے کے دیگر ممالک سے سٹاک مارکیٹ انڈر ویلیو ہے کیونکہ جو اس میں انویسٹر جاتا ہے وہ اوورال نقصان میں رہتا ہے اور جو مارکٹ پلیئرز ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انویسٹر ہے ہمارا خاص طور پر جو لارڈ سکیل میڈیم سکیل ایس امیز وہ کتنی انویسمنٹ کرتا ہے دیکھنے والی بات ہی ہے یہ تو ایک ونڈو ڈریسنگ ہے کہ آپ آ جائے آپ سٹاک بڑھ گیا کل نیچے ہو گیا تو میں اس چیز کو لوکل انویسٹر کی اعتماد کا نام نہیں دیتا یہ ایکچولی جب آپ کا لارڈ سکیل بڑھے گا لوکل انڈسٹری بڑھے گی تو وہ پتہ لگے گا کہ کتنا اس کا اعتماد آیا ہے اور اس اعتماد کے لیے آپ کو اپنے جو ٹیکسس کا ریٹ کم کرنے ہیں اور ٹیکسس کی تعداد کم کرنی ہے اور جو بیورکیرٹک سٹائل ہے ہمارے ہاں کہ کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ ٹھیک کرنے ہیں فورن انویسٹر کو لے کے آنا ہے اس کو انویسمنٹ فرینڈلی محول دینا ہوگا ابھی بھی میرے کال ایک فورن انویسٹر ملا وہ کہتا ہے کہ تین مہینے ہو گئے میں ایسی سی پی میں اپنی کمپنی ریسٹرٹ نہیں کرا سکا تو اب یہ دیکھئے نا اگر وہ اتنا بدل ہو گیا اپنی صرف ریسٹریشن کے اندر تو کہاں بات جائے گی تو ہم کو میں اگر یہی کہوں گا کہ اپنی پولیسیز کو ٹھیک جب تک نہیں کریں گے دیکھئے نا ہمارے ایرگرد ممالک کیا کرنسی دیکھ لیں وہاں پر ڈالر آن ایوریج اس کی پچاسی روپے ہے ہمارے ہاں تین سو روپے ہے جبکہ ہمارے فینینشل کریڈنسی بہترین ہے ہمارے پاس پچیس کروڑ لوگوں کی بارکیٹ ہے جس میں سے ساٹھ فیصد نوجوان ہیں ہمارے پاس ذریعی ملک ہے تمام فصلے ہیں اور ہمارا جو ساٹھ بلین ڈالر کی جو ہمارے پاس ہماری ریمیٹنس ہے ایکسپورٹ زفر پراچہ صاحب قطعہ کلامی کے لیے معذرت اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ایک اچھی خبر اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ سولہ روپے جو ہے وہ نیچے اس کی قیمت آگئی ہے ڈالر کی تو روپے کی قدر جو ہے وہ اب بڑتی نظر آتی ہے تو اب کیا لگتا ہے آپ کو ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر انہیں سادہ الفاظ میں سمجھایا جائے کہ آئی ایم ایف سے جو رقم موصول ہونی تھی یہ اسی کا نتیجہ ہے یا آرٹیفیشل طریقے سے ہی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے نہیں دیکھیں جناب جو ہمارا ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو ہم کو ابھی اسے لے ہوا ہے ہمارا اور ابھی ہمیں رقم ملنی ہے اور اس کے علاوہ دیگر ممالک سے جن میں فرینڈلی کنٹریز ڈونر کنٹریز ان سے بھی آنا ہے لیکن اگین وہی وہ میں کہوں گا کہ اس کو بہت سمال کے لے کے چلنا ہے اور اس سے پوزیٹیو اثرات ضرور آئیں گے اور ملکی معیشت بھی بہتری کی طرف جائے گی ہماری ریٹنگ بھی بہتر ہوئی ہے جو یورو بانڈز ہیں ان کا ریٹ بھی بہتر ہوا ہے تو آگے معیشت اوورال آپ کی اچھی رہے گی معیشت اوورال اچھی رہے گی بہت شکریہ مہرے اقتصادیات زفر پراچہ مہرے معاشیات آبی چلیرے مہارے ساتھ موجود ہے